اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سنی ڈی آج ہم بات کریں گے کہ سنی ڈی کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پرگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سنی ڈی یہ ایک سپلیمنٹ میڈیسن ہے سپیشلی وائٹامین ڈی سپلیمنٹ اور یہ انجیکشن کیپسول سیرپ اور ڈروپس کی فارم میں اویلیبل ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف انجیکشن اور کیپسول کے بارے میں ہی بات کریں گے اگر آپ کو سنی ڈی سیرپ یا پھر ڈروپس کے اوپر ویڈیو دیکھنی ہے تو اوپر آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ 200,000 انٹرنیشنل یونٹ کی سٹرنٹ ہمیں اویلیبل ہے اور اگر ہم بات کریں ملی گرام کے حساب سے تو یہ 5 ملی گرام کی سٹرنٹ ہمیں اویلیبل ہے اور سنی ڈی کیپسول جو ہے یہ بھی 200,000 انٹرنیشنل یونٹ کی سٹرنٹ ہمیں اویلیبل ہے اور اس میں جو فارمولا یوس ہوا ہے اس کا نام ہے کول کیلسیف رول اور کول کیلسیف رول جو ہے اس کو ہم وائٹامن ڈی 3 بھی کہتے ہیں اور وائٹامن ڈی 3 جو ہے یہ وائٹامن ڈی کی موسٹ ایفیشنٹ فارم ہے سو یہ تھا سنی ڈی کیپسول اور انجیکشن کا انٹرڈکشن اب ہم ان کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں سنی ڈی انجیکشن کو آپ وائٹامن ڈیفیشنسی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامن کی کمی ہوگی ہو اسپیشلی اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامین ڈی تھری کی کمی ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ سنی ڈے انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈے انجیکشن کو آپ آسٹیو پروسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیو پروسس جو ہے اس کو ہم بون تھننگ بھی کہتے ہیں اور بون تھننگ جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور اگر خدا رہ خاصتہ کبھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو پھر آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں سو اگر آپ کی بوڈی میں کوئی ایسی کنڈیشن ہے یا پھر کوئی ایسی کنڈیشن ہونے کا کوئی خطرہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈے کیپسول یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈے انجیکشن کو آپ آسٹیو ملیشیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیو ملیشیا جو ہے یہ بھی آپ کی ہڈیوں کی ہی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈے کیپسول یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈے کیپسول کو آپ آسٹیو آرثرائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس یہ آپ کے جوڑوں کی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کی جو موفمنٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی سو اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ ہے کہ آپ اس کو بون فریکچرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور آپ کی ہڈی کا اپریشن ہوا ہو اور اپریشن کے بعد آپ کی ہڈی جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہ ہو رہی ہو یا پھر ٹھیک تو ہو گئی ہو لیکن وہ بہت کمزور ہو اور اس میں آپ کو درد رہتی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے اگر آپ کا قوت مدافعت جو ہے وہ بہت کمزور ہے یا پھر آپ کو بیماری جو ہے وہ بہت جلدی سے اٹیک کر دیتی ہے یا پھر آپ کی بوڈی میں پہلے سے ہی کوئی بیماری ہے اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر اس کیس میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ بوڈی ایکس میں بھی کام کرتا ہے اگر آپ کے جسم میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کی بوڈی تھکاوٹ کا شکار رہتی ہے یا پھر آپ کے سر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کی کمر میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے پٹھے درد کرتے ہیں ایون آپ کی چسٹ میں بھی درد رہتی ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بھی مینڈین کرتا ہے اگر آپ کو دل کی مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کیس میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈائیبیٹیز میلائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر ہے یا پھر آپ کو شوگر ہونے کا کوئی خطرہ ہے تو پھر اس کیس میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اس کیس میں یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں جو انسولین کی سیکریشن ہے اس کو سٹیمولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ ویٹ لوز میں بھی ہیلپ کرتا ہے سپیشلی اگر آپ کے بیلی کے اوپر فیٹ ہے یا پھر آپ کا وزن جو ہے وہ دن بہ دن بھڑتا ہی جا رہا ہے تو پھر اس کیس میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی کیپسول کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پرگننسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور اس کی بوڈی میں وائٹامین ڈی کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کے بار بار سی سیکشن ہوتے ہوں یا پھر آپ کو انفرٹیلٹی کی پروبلم ہو یا پھر جب آپ کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن جو ہے یہ آپ کی منٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت کمزوری کا شکار ہے یا پھر آپ ڈیپریشن میں رہتے ہیں یا پھر آپ کو انزائیٹی ہے یا پھر آپ کو موڈ سوینگز ہوتے رہتے ہیں یا پھر آپ کے مزاج میں چرچڑا پن رہتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈی انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اپنی سکن ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بے جان ہو چکی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر جھوڑیاں پڑ رہی ہیں یا پھر آپ کی سکن کے اوپر بار بار دانے بنتے رہتے ہیں یا پھر آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں ہیں یا پھر آپ کی آنکھوں میں ہلکے ہیں تو پھر ان کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈے انجیکشن کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ہیر فال میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے یا پھر آپ کے بال جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو چکے ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈے انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور سنی ڈے انجیکشن جو ہے یہ آپ کی دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بھی اہم ہے اگر آپ کے دانت کمزور ہو چکے ہیں یا پھر ان میں تھنڈا اور گرم لگتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو سنی ڈی انجیکشن اور کیپسول جو ہیں یہ ایک ہائی پوٹنسی وائٹامین ڈی تھری کی میڈیسن ہے اگر آپ کی بوڈی میں وائٹامین ڈی تھری کی کمی ہو گئی ہو یا پھر آپ کی ہڈیوں میں درد رہتی ہو یا پھر آپ کے پٹھوں میں درد رہتی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں بار بار بیماری اٹیک کر دیتی ہو یا پھر آپ کے دانت کمزور ہو یا پھر اگر آپ کو شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے آپ کی بوڈی میں کمزوری ہو گی ہو یا پھر آپ کی بوڈی میں دردیں رہنا شروع ہو گی ہو تو پھر ان کنڈیشن میں آپ سنی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے ان کے یوزز اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کا 200,000 انٹرنیشنل یونٹ کا جو انجیکشن ہے یہ آپ ایک ویک میں ایک انجیکشن یوز کر سکتے ہیں اور اس انجیکشن کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس انجیکشن کو دودھ میں ملا کر یا پھر کسی جوس میں ملا کر یوز کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تو پھر اس کیس میں آپ اس انجیکشن کو اپنے مسل میں بھی لگوا سکتے ہیں اور سنی ڈی 200,000 انٹرنیشنل یونٹ کا جو ایک کیپسول ہے یہ بھی آپ ایک ویک میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمپلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی کے ساتھ کبھی بھی نگل سکتے ہیں اور اس میڈیسن کا جو ڈوریشن ہے وہ یوجلی چار ویک سے لے کر آٹھ ویک تک ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز میں اس میڈیسن کو لمبے عرصے تک بھی یوز کروایا جا سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے سانی ڈی سیرپ یا پھر سانی ڈی ڈروپز اور ان کے اوپر میری الگ سے ویڈیو بنی ہے اوپر آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں اس انجیکشن یا پھر کیپسول کو یوز کیا جا سکتا ہے اور بریسٹ فیڈنگ مدرز وہ بھی ان کو یوز کر سکتی ہیں یہی تھی ان کی ڈوس اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سانی ڈی انجیکشن یا پھر کیپسول کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سانی ڈی کیپسول یا پھر انجیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشیس یا پھر اس میں الرشی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر وامٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مدلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے سو یہی تھے سانی ڈی کیپسل اور انجیکشن کے یوزز، ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں